بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال چل ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو یہ لوسن کا چارہ ہے ہماری زمین کے اوپر یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں ماشاءاللہ بڑا اے ون اور بڑی اس کی لنٹھ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں تو اس کا بیج بھی ہمارے پاس ہوتا ہے سیل کرنے کے لیے یہ تقریباً دو فٹ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے اس کا پودا جو ہے یہ دیکھیں ذرا اس کی آپ دیکھیں گرینری دیکھیں اس کی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے یہ دیکھیں یہ ڈالتے ہیں ہم گائے وگرہ کو یا بکریوں کو جو بھی ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑائی فٹ ہے اور ہم چارے کی جو ہے وہ دیکھ بال بھی بہت اچھی طریقے سے کرتے ہیں اسی کے اوپر جنوروں کا انحصار ہوتا ہے توڑی کے اوپر اور یہ لوسن کے اوپر یہ دیکھیں یہ اتنے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ نیچے گر جاتا ہے لیٹ جاتا ہے نیچے یہ دیکھیں آپ اس کا ذرا ترہ چیک کریں اور اس کی لینٹھ چیک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کو ہر طرف سے گرینری ہی نظر آئے گی اور سارا کھیت ہی جو ہے نا یہ یہ دیکھیں بلکل فٹ ہے اور کافی موٹا موٹا اس کا تنہ ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کوشش کرتا ہوں میں آپ کو قریب سے دکھا دوں تو یہ دیکھیں اس کو ہر ہفتے ہم نہر کا پانی لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تقریباً چار پانچ کنال میں نے لگایا ہوا تھا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہے تو جس اگر کسی دوست کو اس کا بیچ چاہیے ہو تو وہ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں یہ دیکھیں یہ کٹائی بھی اس کی کی ہے تھوڑی سی اس کو ابھی ہاتھ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں آپ کو اور اس میں کسی قسم کا کوئی بھی نا وہ نہیں ہے کیا اسے بولتے ہیں گھاس وغیرہ کوئی نہیں کوئی جڑی بھوٹی کا بیچ نہیں اس میں ہم خود اس کا بیچ تیار کرتے ہیں اور بڑا اے ون اور کلاسک قسم کا اس کا بیچ ہوتا ہے یہ دیکھیں اس کے تنے چیک کریں آپ کتنے کتنے موٹے ہیں ماشاءاللہ اور اس کی لیندھ چیک کریں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کافی لمبا ہے کافی بڑے بڑے پودے ہو جاتے ہیں تو جو دوست ہماری ویڈیو کو فرسٹ ہم دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک اور ویڈیو پر شیئر کرتے رہیں اپنا بہت سارا کیا رکھنا پھر ملیں گے اللہ حافظ